دل جو ہے نا وہ کنیکٹڈ ہے سنسز کے ساتھ نظر سمع لہم قلوب لا یفقہونا بھیا ولہم آئین لا یبصرونا بھیا ولہم اذان لا یسمونا بھیا وہاں بھی اللہ نے کہا واللہ اخراجکم من بتونی مہاتیکم اللہ نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا لا تعلیمون شیع تو ہم کوئی بھی علمی رکھتے تھے وَجَعَلَ لَكُمَ السَّمَا وَلَا بْصَارَ وَلَا فِدَ تو دا سینس آف سینگ سے دل کے اوپر ایک اثر آئے گا دا سینس آف ہیرنگ ویل افیکٹ دا پوزیشن آف ہارٹ سوچنا سننا محسوس کرنا چھونا ان حصے دل افیکٹ ہوگا تو جتنی بھی چیزیں کائنات میں اگزشٹ کرتی ہیں دنیا میں اگزشٹ کرتی ہیں اس کا دل پہ ایک اثر ہوگا یا وہ اسے سکون دیں گی یا اسے وہ بے سکون کریں گی یا وہ اسے بیچ میں کہیں اٹکا کے رکھیں گی تو پیسہ دولت یہ ساری باتیں بات میں ہونی چاہیے ہمیں اس سے آگے بڑھنا چاہیے کہ سکون کا تعلق پہلے علم کے ساتھ ہے ایک علم کے ساتھ اس کا بہت گہرا تعلق ہے علم جو وہ دیکھ رہا ہے جو وہ سیکھ رہا ہے جو وہ محسوس کر رہا ہے اب میں اس سامنے والے اس سامنے ایک دیوار کو دیکھ رہا ہوں اس دیوار سے میرے اندر کا پروسس کیا اس دیوار سے لے رہا ہے اسی کی بیس پر میرے دل کی حالت ہوگی میرے مائنڈ سینسے زلیں کی اس کے لحاظ اگر میں اس دیوار سے خطرہ محسوس کر رہا ہوں تو وہ خطرے کی ہنٹی آن کرے گا اگر اس دیوار سے میں کوئی مصبت چیز نکالتا ہوں کوئی امید لیتا ہوں تو دل اس سے اور مزید امید ہوگا ہوپفل ہوگا تو اس سابقا تعلق سینسس کے ساتھ جالا لکم اس سامنے والا اب سارا والا فیدہ آنکھ کان دل دیئے لال لکم تاکہ تم اس پر اپنا ایک نظریہ بناو تو سکون کا ایک تعلق نظریہ سوچ اکل پرسیپشن علم کے ساتھ ہے اور سکون کا دوسرا تعلق نیت ارادہ قصد عظم اور انٹینٹ کے ساتھ کانٹینٹ اور انٹینٹ صحیح ہوگا تو ہی انسان کے سینے کا درد دل جو ہے وہ سکون دے ہوگا